اور اپر چترال کے گاؤں پرواغ میں آئیس ہاکی فیسٹیبل کا آغاز ہو گیا ہے آگستان میں تاہینات کینیڈا کے ہائی کمیشنر نے ون کا افتتاح کیا تفصیلات بتائیں گے امجد علی قان اپر چترال میں جاری آئیس ہاکی فیسٹیبل میں بونی پرواغ اور لسپور کی آٹی میں حصہ لے رہی ہے دو سال پرکٹس کرنے کے بعد ان مقابلوں میں شامل کھراری پرجوش دکھائی دے رہے ہیں اس موقع پر کینیڈا کی ہائی کمیشنر لیس کی اس کے لون نے کہا کہ اپر چترال کا بیشتر حصہ اس گیم کے لیے نہایت ہی موضوع ہے انہوں نے اپنی حکومت کی جانب سے مقامی لوگوں کی دلچسپی کے پیش نظر علاقے میں آئیس ہاکی اور برف سے متعلق دگر کھیلوں کی حمایت کرنے کی عظم کا اظہار کیا لوگوں نے نائے متعارف کرائے گئے کھیل میں حصہ لینے والے نوجوان کھلاڑیوں کی کرکرگی کو سراہا شیقین کا کہنا تھا کہ یہ ان کے لئے بالکل نائے کھیل ہے جسے پولو جیسے مقبولیت حاصل ہونے میں وقت نہیں لگے گا ہماری علاقے میں چترال برواغ میں آج پہلا وینٹر سپورٹ سکیٹنگ کا جو کھیل تھا وہ تھا اور میں نے اس میں تری اسکین گوڈ کے ساتھ جیت حاصل کی تو میں ایک رسپی سب کا شکریہ عدا کرنا چاہتی لیکن وہ آئی دس ساتھ بھی اس طرح کی سکیٹیوٹیز ہمارے آمین 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 ہم نے بہت جوش و خروش سے امنا کھیل کھیلے اور ہم ایک رسپی کا بہت شکریہ عدا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے لئے آئیس ہکی کا جو ٹورنمنٹ ہے انہوں نے منقب کیا ہے اور ہم ان کی بدولت سے یہاں آ کر اپنی صلاحیتوں کو آگے لے جاتے ہیں کھیل شہریوں میں اتحاد اور یقجہتی کا جذبہ پیدا کر کے قوم کی تعمیر میں اہم کردار ادا کرتے ہیں عمجد علی خان پاکستان ٹیلیویجن نیوز زلہ اپر چتران